اسلام علیکم میرے میں مسود احمد اور یہاں ویڈیو اسکلینیشن نیو موڈیول جو ہم نے دیلپتا ہے ہم سب سے پہلے موڈیول پر چل جاتے ہیں وہ ہے پیٹی کیش اب اس کے پیچھے جو دیلپمنٹ پروسیس تھا جو اس کے پیچھے تھوڈ پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو ٹیم جاتی تھی وہ مختلف جن سے وزیٹ کرتی تھی وہاں پہ انہوں نے ایک ایشو دیکھا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ریسپشن کے اوپر کوئی آپریٹر بیٹھا ہے اور کوئی بھی مطلب کہ جم کا اپنا کوئی اور آپریٹر آ جاتا ہے یا کوئی اور ورکر آ جاتا ہے یا کوئی ٹرینر آ جاتا ہے اور وہ اسے کچھ پیسے مانگ لیتا ہے فر ایزمپل کچھ بھی ڈیتنے بھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں شام کو واپس کر دوں گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپریٹر ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے نکال کے دے دیتا ہے اب اس کا جو ہے کوئی بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا تھا تو اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ پیٹی کیش کا جو ہے وہ ڈال ہے اب اس کے اندر جو ہے آپ کی ساری ایکسپینسز وہ آ جائیں گی فر ایزمپل آپ نے پیٹی کیش کے اندر جو ہے ایک پرٹیکلر اماؤنٹ کسی بھی ایک یوزر کو وہ آپ نے اسائن کر دینی ہے کہ جی یہ یوزر ہے کوئی بھی اپریٹر ہے یا کوئی بھی ایڈمن ہے وہ اتنا خرچہ کر سکتا ہے تو وہ آپ نے ڈالنا کہاں سے وہ آپ نے یوزر مینجمنٹ میں جانا ہے فر ایزمپل ایڈمن کو ہم نے دیا ہوئے پیٹی کیش میں جا کے ہم نے اس کو ماؤنٹ انٹر کی ہوئے فر ایزمپل اس کے ایکاون میں فیلال فیفٹی تھی ساؤزن رہا گیا مطلب کہ یہ فیفٹی تھی ساؤزن کا خرچہ یہ کر سکتا ہے تو ہم دوبارہ پیٹی کیش میں چلے جاتے ہیں اب اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے ایکسپنسز ڈال سکتے ہیں یہاں پہ فر ایزمپل کوئی بیچلی کا بیل آتا ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی بندہ کوئی اتھار لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ایڈ ایکسپنس کرنے پہ یہاں پہ آپ کو وہ سارا آجے گا ماؤنٹ آپ جتنی بھی انٹر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کی ایکسپنس ٹائپ آپ نے مینشن کر دینی ہے کہ جی لینڈنگ ہے بیلز ہے کچھ بھی ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو بٹن بھی نظر آ رہے ہیں پیٹی کیش کے اور پیٹنگ لینڈنگ کے یہ بیسیکلی ہم نے اپریٹر کی آسانی کیلئے ڈال لیا ہے کیسے فور ایکزمپل کاؤنٹر پہ کوئی بندہ آتا ہے ریسپشن پہ کوئی بندہ آتا ہے اور جو اپریٹر ہے وہ بیٹھ کے اس ممبر کو ریجسٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ ایک ذرا لینڈھی پروسیس ہوتا ہے کہ جی وہ ممبر کو ریجسٹر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسی دوران میں کوئی اور جو ہے وہ اپریٹر یا ٹرینر آ گیا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسے دو اب وہ اس کا ریکارڈ ڈالنے کے لیے دوبارہ پیٹی کیش پہ اس کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے پیٹی کیش سے وہ اس کا ریکارڈ ڈال دے گا لیکن کیا ہوگا کہ وہ ممبر جو ڈال رہا تھا اس کو اب اس نے ریجسٹر یا اس کی وہ کمپلیٹ ڈیٹیل ایڈ انٹر نہیں کی تھی تو کیا ہوگا کہ وہ ساری ضائع ہو جائے گی اس کو دوبارہ سے وہ شروع کرنا پڑے گا تو اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہی یہ بٹن دے رہی ہیں تو وہ کسی بھی ٹیپ میں ہوگا یہاں پہ وہ کوئی بھی ایڈ ممبر بھی کر رہا ہے تو ساتھ ہی وہ جیسے ہی یہاں پہ آئے گا تو یہ وہ کھل جائے گا اس کا جتنے بھی اس نے پیسے اس کو دی ہوں گے وہ یہاں پہ انٹر کرے گا اور وہ سب کچھ وقت ڈال دے گا تو یہاں پہ اس کا وہ اکاؤنٹ میں سب کچھ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ پیٹی کیش تو میں نے آپ کو اکسلین کر دیا اب ہم آگے چلتے ہیں کور موڈیول پہ جو کہا ہے جی ٹریننگ سیشن اور سرویسز بیسیکلی اب اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے فی الحال جو جو بھی جیمز ہیں وہ ہمارا یہ جو ٹریننگ اٹینڈنس یوز کر رہے ہیں اس میں سیشن کو ٹریک کرنے کا اور ٹریننگ کسی کو جو ہے وہ اسائن کرنی ہے کسی کو ٹرینرز اسائن کرنی ہے اس میں تھوڑی مشکلات تھی تھوڑے پرابلم اور اس میں اس میں بیسیک پرابلم یہ بھی تھا کہ فور ایکزمپل ابھی ایک کسٹمر کو صرف ایک ہی ٹرینر اسائن ہو سکتا تھا اور اس کی جو ہے پرابر ٹریننگ سیشنز کا ریکارڈ بھی صحیح سے وہ نئی منٹین ہو رہا تھا اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ سرویسز بنا دی ٹھیک ہے اب سرویسز میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فیلال وہ ایک سرویس دے رہے ہیں نا ٹرینر ایک سرویس دے رہے ہیں تو وہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کی ایک سرویس بنا دی ٹھیک ہے فور اگرپل ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئیا انٹینس ورکاوٹ کی ایک سرویس بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے انٹر کر دینے ہے کہ ٹرینر کون کون ہے یا پہ ہم نیں اور بھی ٹرینر اسائن کر której ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے ٹرینر اسائن کر دیا کہ جی یہ ٹرینر ہے یہ یہ والی سرویس دے گا ٹھیک ہوگیا اب ٹرینر تو ہم نے اسائن کر دیا VERیسیک ہے اب اس کے اندر بیسیک نیکسسٹیپ یہ آتا ہے سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلتے ہیں جو ہم نے ٹرینر ہے وہ ایک سرویس کو سائن کر دیا کہ جی یہ ٹرینر یہ سرویسز دے گا ٹھیک ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ اگر ٹرینر کے بھی مختلف پیکجز آ جاتے ہیں کہ جو ٹرینر ہے اس نے کتنے سیشنز کا پیکج لینا ہے یا پھر جو ٹرینر ہے وہ کوئی اور مطلب کہ جیسٹ کا ہے لیک کا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے مختلف پیکجز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو ہے اپنے پیکج کیسے بناے گا جو ٹرینر ہے وہ اپنے پیکج کیسے بناے گا وہ یہاں پہ جوزر منجمنٹ میں جائیں گے ہم اور جو ہے یہاں پہ ٹرینر کو سیلیک کر لیں گے ٹرینر فی سیٹنگ میں یہاں پہ اس کا پیکج بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے وہ اپنا پیکج بنا سکتا ہے فور ایزمپل ہی ہم نے اس کا ٹائدل سیٹ کیا وہ ہے کہ فائیب سیشن والا جو ہے یہ اس کا پیکج ہے ٹھیک ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بس منت میں ایک ہی پیکجز سائن ہونا تھا اس کے ایک سپیسفک سیشنز ہونے تھے اور وہ ہی اس کسٹمر کو سائن ہونا تھا یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ اگر تو وہ ایک سے زیادہ بھی مطلب کے پیکجز دے رہا ہے تو وہ اس کی ساری ڈیٹیل بھی یہاں پہ انٹر ہو سکتی ہے اب یہاں تک ہم آگئے اب اس سے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جی ہم نے سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے ٹرینر کو ایک سپیسفک سرویس آسائن کر دی سب سے پہلے تو سرویس بنانی ہے پھر ہم نے ٹرینرز اس میں آئڈ کر دینا ہے اس سے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ٹرینر کے پیکجز بنا دینا ہے اب اس سے بھی آگے ہم چل لیتے ہیں تو ہم جاتے ہیں کہ جی کسی میمبر کو اب ہم نے وہ پیکج آسائن کرنا ہے ٹھیک تو ہم اس میمبر کو تو آلریڈی ہم یہ پیکج آسائن کر چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ سی اس کو ایڈ سبٹرکشن کر لیتے ہیں تو اس میں وہ سارا ڈروپ ڈاؤن میں سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا کہ جی سرویس کون سی اس نے لینی ہے اس سرویس میں کتنے ٹرینر تھے وہ سارے یہاں پہ لسٹ ہو جائیں گے اس ٹرینر کے کون سے پیکج تھے وہ یہاں پہ لسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب فائیو سے ایک ہی ہم نے پیکج بنایا ہوا تھا تو وہ یہاں پہ آکے جو ہے ہم اس کو وہ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں سے سبسکرائب کر دیں گے تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ہیں اس کے ٹوٹل سیشن کتنے ہیں کب سے اس کا یہ والا سیشن شروع ہو رہا ہے کب اینڈ ہو گا وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ اس کو شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دے دیئے اب جو ہے وہ ایشو آتا تھا کہ جی ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ پروپلی ٹریک نہیں ہو پاتے تھے یہاں ان کی پروپر اٹیننس نہیں لگ پاتی تھی تو اس ایشو کو کیسے ریزولف کیا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹریننگ سیشن کا ایک ٹیب بنا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو کلنڈر کے اندر پروپلی یہاں پہ سارے سیشن شو ہو رہے ہوں گے کہ جی آج کل پرسوں جتنے بھی ہیں وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ والا وہی سیشن دے دیا ہے کہ فور اگر اس کی وہ سائز ٹائپ کے جو بھی ہے تو ہم اس کو جو ہے پریزنٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کی اٹیننس لگ دیا گی بلکل سمپل بلکل سمپل کر دی اب ہم نے اسی طرح وہ آگے بھی ہے اور باقی اس کو ہم فور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آج جو ہے ٹرینر نہیں آیا تو اس کے وہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا سارے سیشن لیکن اب ہم نے کسٹمر کو سیشن تو اسائن ہوئے ہوئے ہیں اس نے پیمنٹ تو کر دی تھی اس سیشن کی تو پھر ہم نے اس کو ریسکجول کر دینا ہے جی سیشن کو تو یہاں سے سیشن ریسکجول بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم نے ٹریننگ کرنیننس بھی اس کی لگا دینا ہے